دوستو آدھا برزیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک اچھا اور بھرپور دن گزار رہے ہوں گے مجھے عاطب توخیر کہتے ہیں گزشتہ روز مسلم دیگنون کی جانب سے وزارت عظمہ کے لیے شہباز شریف کا نام اور پنجاب کی وزارت عالیٰ کے لیے مریم نواز شریف کا نام پیش کیا گیا تجزیہ کار پہلے سے بتا رہے تھے کہ نواز شریف کے لیے شاید یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ وزارت عظمہ تک پہنچیں اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے اور وہ وجہ ہے شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان سیاسی نکتہ ہائے نگاہ کا فرق اور یہ فرق ابھی میں کچھ دیر میں آپ تک پہنچاتا ہوں لیکن ایک بات مجھے سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں انتخابات وہ عوامی منڈیٹ کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں ہوتے پاکستان میں انتخابات پہلے سے تیہ کردہ فیصلوں پر عوام کی رائے کی ایک طرح سے گرد ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں یعنی اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو الیکشن کی صورت میں لیجٹیمائز کیا جاتا ہے ایسی صورت میں پری پول ریگنگ ہو کہ میڈیا کا استعمال ہو یا دیگر ذرائع ہر طریقہ استعمال کر کے جو پہلے فیصلہ کر لیا جاتا ہے اسی پر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے تو فیصلہ یہ کیا ہی نہیں گیا تھا کہ نواز شریف وزارت عظمہ تک پہنچیں گے اور اس کی وجہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں حالیہ انتخابات میں کوئی دور آئے نہیں ہیں یہ بھرپور دھانلی ہوئی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ پاکستان میں یہ پہلے انتخابات نہیں ہیں جہاں اس انداز کی دھانلی ہوئی ہے پاکستان میں ہر انتخابی مرحلے میں اسی انداز کی دھانلی ہوتی ہے کبھی تھپے لگا کر کبھی آر ٹی ایس بٹھا کر کبھی فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کے درمیان گھپلے کر کے ہر ہر طریقے سے بھائی سادہ سے اگر آپ کی رائے لیں نہ ہونے تو سادہ سا طریقہ ہے ڈبے میں ووٹ پڑے ہوئے ہیں ووٹ نکلیں گے ٹیلی کیے جائیں گے نمبر لکھ جائیں گے پہی دی جائے گا اس میں کوئی جمع تفریق والا کام تو ہے نہیں تو ریزلٹ ریلیٹ ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں تو اس لیے یہ تو سمجھ لیجئے کہ جو شخص جی کہہ رہا ہے کہ انتخابات بڑے شفاف ہوئے ہیں وہ خود خود ہوئے رہا ہے پاکستان میں انتخابات شفاف ہوئے نہیں سکتے بلکہ مزے کی بات دیکھیں کہ پاکستان میں انتخابات کچھ بھی ہوں وہ وہ فیصلہ دے ہی نہیں سکتے جو فیصلہ غیر متوقع ہو آپ کچھ کر لیں آپ نکل آئے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ووٹ دیتے ہیں اس سے فرق اس سچ نہیں پڑے گا اور وہ فرق اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کے بارے میں جو اشرافیہ ہے وہ اس سمجھتی ہے کہ آپ اس موقع کے سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں دنیا کے دیگر مالک میں جس طرح عام افراد سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں پاکستان میں اس طرح اشرافیہ نہیں سمجھتی کہ پاکستان میں یہ لوگ سٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں یعنی آپ اور میں ہم عام افراد پاکستان کے حصہ دار ہو سکتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مالک ہیں اور ہمارا فیصل یہ صرف آپ کو دھوکا دیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان یہ جو فرق ہے سیاست کا یہ مسلم لگ نون کے اندر ہمیشہ رہا ہے اچھا اور کوئی خراب لڑائی نہیں ہے بلکہ پاکستان میں جتنے بھی جمہوری حلقیں ہیں ان کے اندر بھی یہ لڑائی رہی ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ فوج کے ساتھ کنفرنٹ کیا جائے اور اس سے سیولین سپیس لی جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کاروباری اور دیگر ایکانومی کے معاملات چلائے جائیں اور کرتے کرتے دھیرے دھیرے فوج سے یہ سپیس لی جائے گو کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ فوج سے یہ سیولین سپیس آہستہ آہستہ لی جائے لیکن دونوں کے طریقہ ایکار میں فرق ہے نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کیا ان کا جو طریقہ ایکار رہا ہے کہ وہ کنفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں فوج کو یعنی وہ جب بھی ہوں گے وزارت عظمہ پر ان کی کوشش ہی ہوگی کہ وہ فوج سے اختیارات اپنے پاس لینے کی کوشش کریں تینوں دفعوں کی حکومت جانے کی بنیادی وجہ فوج کے ساتھ یہی کنفرنٹیشن رہی ہے دوزار سترہ میں جو ان کی حکومت گئی ہے اس کی وجہ آپ جانتے ہیں یمن کا معاملہ تھا اسی طرح اس سے پہلے مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا معاملہ تھا اسی طرح راہیل شریف کو ایکسٹینشن نہ دینے کا معاملہ تھا یہ کئی ایسے معاملات تھے اور پھر ڈان لیکس والا معاملہ بھی یہ کئی ایسے معاملات تھے جس میں فوج کو یعنی فوج کے ساتھ کنفرنٹ کیا گیا دوسری طرف شہباز شریف وہ یہ نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے ساتھ کنفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دھیرے دھیرے اگر ہم اقتصادی طور پر بہتر ہونے کی کوشش کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اقتدار ہے اس پر سیولین ہاتھ یہ پنجا مضبوط ہونا چلو جائے گا لیکن ایک اور چیز سمجھ لیجے نواز شریف کا جو کلیہ رہا ہے یہ رہا ہے کہ جب وہ وزارت عظمہ میں ہوں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ بھارت اور ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہو تاکہ کاروبار ہو جائے ایک بہت اور سمجھ لیجے میں کم سے کم یہ سمجھتا پاکستان میں اگر آپ نے جمہوری سٹرکچر کی مضبوطی دیکھنی ہو تو وہ آپ کو نظر آئے گی پیبلز پارٹی کے دور میں تو اس بیچ میں آپ کو انفرسٹرکچر پر اتنے گرینڈ پروجیکس نظر نہیں آتے اسی طرح نواز شریف یا مسلم لیگ نون کے دور میں آپ کو انفرسٹرکچر تو نظر آتا ہے لیکن جمہوری انداز سے بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی مثال کے طور پر پیبلز پارٹی کے دور میں آپ کو نظر آئے گا اٹھارمی ترمیم جیسا ایک غیر معاملی معاملہ اسی طرح نون لیگ کے دور میں آپ کو سٹرکچرل چیزیں جو چیزیں ہیں کنسٹرکشن کی چیزیں ہیں وہ نظر آئیں گی تو دونوں میں فرق ہے معاملہ یہ ہے کہ اب ان انتخابات میں سب کو معلوم تھا کہ نواز شریف کو لانے کے باوجود جو سولہ مہینے کی شہواز شریف حکومت کی یا پی ڈیوم حکومت کی جو کارکرورگی تھی وہ واضح تھی کہ پاکستان کے عوام اور خاص طور پر جو امران خان نے جس انداز سے اس کو ایکفتوائٹ کیا ہے اس پورے معاملے کو سیاسی طور پر اس میں ممکن نہیں تھا کہ نون لیگ یا کوئی اور جماعت بڑا منڈیٹ لے لیتی جو منڈیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں بھی بہت بڑے معاملات ہیں وہ بعد میں سمجھا جائیں گے آپ کو لیکن اہم بات یہ کہ اگر فوج کسی جماعت کو جتانوے یا ہرانے کا کام کرتی ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ فوج یا جرنیل وہ عوامی رائے کی بنیاد پر یا اس جہت والے شخص کو جو براہراست کنفرنٹ کرتا ہے یا سپیس زور زبدستی کے ذریعے فوج سے لینا چاہتا ہے اسے وہ وزارت عظمہ پر دیکھیں جب وہ وزارت عظمہ پر پہنچے گا تو پھر تو معاملات ڈفرنٹ ہو جائیں گے اب ایک اور معاملہ جو نون لیگ کے لیے ہوگا وہ یہ کہ نون لیگ کی حکومت ایک انتہائی کمزور حکومت ہوگی اور اس کا نقصان ہوگا نون لیگ کو یعنی نون لیگ پچھلے کچھ سالوں میں عوامی سطح پر تنظیمی سطح پر بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے یعنی یوں سمجھے کہ وہ ایک طرح سے اب پنجاب کی جماعت رہ گئی ہے بڑے صوبوں میں یا دیگر صوبوں میں یا جو دیگر اقوام ہیں ان میں نون لیگ کی مقبولیت میں بے انتہا کمی ہوئی آپ نے سندھ میں یا بلوجستان میں یا کے پی میں دیکھا ہے کہ جس طرح کی ماضی رہا ہے نون لیگ کا اب ویسی وہ تنظیمی صورت میں موجود نہیں ہے اب معاملہ یہ ہوگا کہ حکومت میں تو چلو نون لیگ ہوگی لیکن اس کا کوئی بھی فیصلہ وہ اتحادی جو شامل ہوں گے کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے حکومت میں شامل نہیں ہوں گے لیکن ووٹ دے کے حکومت بنائے ہوئے ہوں گے ان کے بغیر چل نہیں سکے گا یعنی دوسری صورت میں آپ کام وہ کریں گے جو پیپلز پارٹی یا دیگر آپ کو کہیں گے لیکن جو گالی پڑے گی یا جو دمداری آئے گی وہ آئے گی نون لیگ پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عوامی سطح پر نون لیگ مزید کمزور ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تنظیمی طور پر اور عوام میں مقبولیت کے اعتبار سے نون لیگ کا ساکھ متاثر ہوگی اور آگے چل کے مزید مسائل پیدا ہوں گے تا وقت ہے کہ کچھ غیر معمولی پیش رفت نہ ہو جائے میری رائے میں نون لیگ کو اس وقت حکومت بنانے کی ضرورت نہیں تھی نون لیگ کو چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن میں پیٹھے اور حکومت ان کو بنانے جد جو دوسری داتی رائے میں تو بہت بہتر ہوتا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر حکومت بناتے اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ پی ٹی آئی وہ گفتگو کی طرف اور سیاسی مقالمے کی طرف بڑھ جاتی اور اس کا فائدہ ظاہر ہے پاکستان کو ہوتا کل کی بات ہے کل میں نے ٹویٹ بھی کیا غامدی صاحب کی ایک ویڈیو جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت ہی باکمال بات ہے کہ پاکستان کے نوجوان ان انتخابات میں بہت بھرپور طریقے سے باہر نکلیں اور انہوں نے بوٹ کا استعمال کیا لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ ان کے پاس نفرت یا گالی گلوٹ یا الزام تراشی کے علاوہ کچھ ہے نہیں یعنی اس وقت جو پاکستان میں نوجوان ہیں وہ سیاسی طور پر ایکٹیب تو ہے لیکن وہ سیاسی طور پر باشعور نہیں ہے اور باشعور سیاسی ذہن وہ ہوتا ہے جو دلیل اور گفتگو کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات وہ جمہوریت کا دائی ہوتا ہے یعنی وہ جمہوری مقالمے کا حمایت ریافتہ ہوتا ہے یا حمایت کرنے والا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ایک اور بات بھی اور یہ کہ جب میں جمہوریت کہتا ہوں تو یہ سیاسی سے ایک قدم آگے کی بات جمہوری کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے مختلف یا متضاد نکتہ نگاہ کو بھی سننے اور اس پر غور کرنے کے قابل ہوں پاکستان میں اور خاص طور پر نوجوانوں میں پچھلے 20-30 سال سی اصلاحیت ہی ختم کر دی گئی ہے اب سوال نہیں سکھا جاتے اب جواب سکھا جاتے ہیں ہر شخص نے جواب رٹے ہوئے ہیں اور آپ کچھ بھی کہہ دیں وہ فورم تک اور مزید کے بعد جو سوال ہیں نا وہ سوال بھی رٹے ہوئے ہیں لیکن وہ سوال اصل میں سوال کی طور پر نہیں جواب کے طور پر رٹائے گئے ہیں اس لئے میری رائے میں آگے آگے جا کے پاکستان میں جو سیاسی بہران ہیں اس میں اضافہ ہوگا اور میں ہی ذاتی تو پر اس اساملی کو بہت دن تک چلتا ہوا نہیں دے اپنا بہت خیار رکھئے گا اسلام علیکم